دوستو سواہت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جب سے ایسی نیوز آئی ہے کہ سافران بھی ابھی ایم سی فائٹر جیٹ کے لیے انجن بنائے گا تو اس کے بعد ایسی کنفیوجن پیدا ہو گئی ہے کہ آخر کون سی کمپنی ایم سی کے لیے انجن بنا رہی ہے سافران یا رولس روئیس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ابھی کوئی کلیریٹی نہیں ہے کہ کس کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ ہو چکی ہے صرف رولس روئیس کے بارے میں تھوڑا افیشل ورک ہوا ہے اور اس کے لیے اگریمنٹ سائن ابھی نہیں ہوا ہے وہیں سافران کے جوئنٹ وینچر کو ایک بار ڈی ایڈیو ڈراب کر چکا ہے کیونکہ وہ ٹیکنالوجی شیرنگ کے لیے تیار نہیں تھے اور ایم ایٹی ایٹ انجن کے کور کے استعمال سے کاوری انجن کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن اس لیے انہوں نے بہت بڑی قیمت مانگی تھی اس کے بعد رافیل لیل کے آپسٹ کلاؤس کی کانٹروورسی ہو گئی جس میں پھر صرف سافران نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک انجن کمپلیکس بنا رہے ہیں اور ایم سی کے لیے ایک نیا انجن پر کام کر رہے ہیں اگر آفر کے بارے میں بات کریں تو رولس روئس کا آفر سافران سے بہت زیادہ اچھا ہے آج کس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ کون سی کمپنی ایم سی کے لیے بہتر ہے اور کس کے پاس زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے انجن کی ریکوارمنٹ کیا ہے ہمیں کم سے کم 110 کے اند بیٹ تھرسٹ والا انجن چاہیے انجن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لیجر سسٹمز کے لیے بھی الیکٹرسٹی جنریٹ کر سکے اور ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بھی ضرورت ہے اور انٹیلیکچل پروپٹی رائٹس کی بھی ضرورت ہے پھر ہی ہمارا دیش انجن کو خود بنا پائے گا رولس روئس یوکے بیسٹ کمپنی ہے اور سافران ایک فرنچ کمپنی ہے رولس روئس بہت بڑے پرجیکٹس پر کام کر چکا ہے اور اس کی انجن بنانے کی بہت پرانی ہسٹری ہے وہیں سافران نے کیول فرنچ پلینز کے لیے انجن بنائے ہیں جو کی مراج اور آفیل فائٹر جیٹ میں ابھی لگے ہوئے ہیں لیکن ان کا کوئی بھی انجن 110 کے این ویٹ تھرست سے زیادہ کپیسٹی والا نہیں ہے وہیں رولس روئس ایف 35 ایک کرافٹ میں لگی ورٹیکل لیفٹ ٹیکنالوجی بنا چکا ہے اور ایف 35 میں اسی ٹیک کا یوز کیا گیا ہے اور جنرل ایلیکٹرک نے اور رولس روئس نے پارٹنرشپ میں ایک انجن بھی بنایا تھا جو کی ایف 35 ایک کرافٹ کے لیے سیلیکٹ نہیں ہو پایا تھا وہیں ٹیمپیسٹس جنرلیشن فائٹر جیٹ کے لیے بھی انجن رولس روئس بنا رہا ہے جس میں بہت اڈوانس چکنالوجیس رولس روئس لگانے والا ہے سافران کے دو انجن سب بھی استعمال کیے جا رہے ہیں ایک ہے ایم 53 انجن اور ایک ہے ایم 88 انجن ایم 53 پی ٹو انجن 95 کے ان کا ویٹ تھرست جنرلیشن کرتا ہے اس انجن کا استعمال مراج ایک کرافٹ میں کیا جاتا ہے اور وہیں ایم 88 انجن کا ویٹ تھرست 75 کے ان کا ہے اس انجن کا استعمال رافیل فائٹر ایک کرافٹ میں کیا جاتا ہے وہیر آلس روئس نے ایجے 200 رب 199 اور f35 کے لیے ورٹیکل لیفٹ سسٹرم پروائیڈ کیے ہیں ایجے 200 انجن یورو فائیڈ ٹائفون میں لگا ہے اور یہ 90 کے ان کا تھرست جنرلیشن کرتا ہے رب 199 انجن ٹورنیڈو ایک کرافٹ میں یوز ہوتا تھا اور یہ 73 کے ان کا تھرست جنرلیشن کرتا ہے اس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ رولز روئس آفران کے مقابلے زیادہ بڑے پروجیکٹس کے اوپر کام کر چکا ہے اور اس کے پاس زیادہ بہتر تیکنالوجی بھی اویلبل ہے اور زیادہ یونیک تیکنالوجی بھی اویلبل ہے اور جو کہ ہمارے ایم سی اے کے اور جہاں ہمارے کسی فیوچر ورٹیکل لفٹ ایک کرافٹ میں استعمال کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم دونوں کمپنیز کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں تو رولز روئس نے ٹیمپسٹ فائٹر ایک کرافٹ کیلئے ایک ایسے انجن کی اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ بھی کافی ایڈوانس ٹیجز پر ہے جو کی ایک ایڈیپٹیو سائیکل انجن ہوگا اور بہت زیادہ الیکٹرسٹی بھی جنریٹ کرے گا ایڈیپٹیو سائیکل انجن ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر امریکہ بھی ابھی کام کر رہا ہے اس ٹیکنالوجی میں انجن کے تھرسٹ کو کم یا زیادہ کیا جا سکے گا اس ٹیکنالوجی میں انجن کے تھرسٹ کے موڈ کو چینج کیا جا سکے گا اس میں انجن کے دو موڈ ہوں گے ایک ہوگا ہائی تھرسٹ موڈ اور ایک ہوگا ایفیشنسی موڈ ایفیشنسی موڈ میں انجن کم فیولز خرچ کرے گا اور زیادہ دیر تک کام کر سکے گا اور ہائی کپیسٹی موڈ میں انجن زیادہ پاور جنریٹ کرے گا اس ہائی تھرسٹ موڈ کو ایک کرافٹ کامبیٹ میں استعمال کرے گا اس ٹیکنالوجی سے ایک ایک کرافٹ کا انڈیورنس کافی بڑھ جائے گا اور وہ کافی لمبے سمیں تک ہوا میں رہ سکے گا رولز رویس جس انجن کے اوپر ابھی کام کر رہا ہے جو کہ ٹیمپیسٹ فائٹر ایک کرافٹ میں لگایا جائے گا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ انجن بہت زیادہ الیکٹرسٹی جنریٹ کرے گا جو کہ ایک فیوچر فائٹر ایک کرافٹ کے لیے کافی ہوگی ان کے مطابق اس کے لیے انہوں نے ایک نیا الیکٹرکل سٹارٹر جنریٹر بنایا ہے جو کہ ایک گینس ٹربائن انجن کے کور کے ساتھ ہی ایمبیڈ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس نئے جنریٹر کا نام ہے ایمبیڈڈ الیکٹرکل سٹارٹر جنریٹر اس نئے جنریٹر کے استعمال سے سپیس کی بھی بجت ہوگی اور یہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں الیکٹرکل پاور بھی جنریٹ کرے گا اب اس سے پہلے جو انجن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو گیر باکس ہوتا ہے وہ انجن کے نیچے ہوتا ہے جو کی جنریٹر کو ڈرائیو کرتا ہے ان پرانے انجن میں موونگ پارٹس اور کمپلیکسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس سے انجن کے باہر بھی گیر باکس کے لیے سپیس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ائر فریم کو بڑا بنانا پڑتا ہے جو کی ایک سٹیلتھی پلیٹ فارم میں ڈیزائربل نہیں ہے اس انجن کے لیے رالس رویس دو فیسز میں کام کر رہا ہے جس میں پہلا فیس انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کا فیس ٹو ابھی چلایا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی کسی بھی اور فائٹر جیٹ کے مقابلے امریکن سٹیلتھ فائٹر ایک کرافٹ سب سے زیادہ الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ جو بھی ان میں نیک جنریشن ایویونکس کا استعمال کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ پاور کنزیوم کرتے ہیں ان کو پاور کرنے کے لیے زیادہ الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی سب ہی نیک جنریشن فائٹر ایک کرافٹ میں لیزر ویپن سسٹم کا استعمال کرنے کی بات چل رہی ہے اور ہمارے ایم سی مارک ٹو کے لیے بھی ہمارے ائر فورس چیف نے ایسی ریکوارمنٹ بتائی ہے کہ اس میں ڈائریکٹڈ اینرجی ویپنز کو کیری کرنے کی شمطہ ہونی چاہیے جس کے لیے ایک زیادہ الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے والے انجن کی ضرورت ہے ابھی تک جو سافران انجن پر کام کر رہا ہے اور جو انہوں نے انجن بنائے ہیں وہ اتنی زیادہ الیکٹریسٹی جنریٹ نہیں کرتے ہیں اس معاملے میں رولز روئیس سافران کے مقابلے میں آگے ہیں کیونکہ رولز روئیس نے پہلے سے ہی اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کا فیز ون کمپلیٹ بھی کر لیا ہے اور وہیں سافران کا کہنا ہے کہ وہ فرانس دوارہ بنائیں جانے والے نئے سکس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کے لیے انجن بنائیں گے اور اس کے لیے نئے ٹیکنالوجی ریویلپ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ رولز روئیس سے اس معاملے میں کافی پیشے ہیں ان سبھی باتوں سے ایسا پتا چلتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں رولز روئیس سافران سے زیادہ آگے ہیں اس کے ساتھ ہی جو رولز روئیس نے ہمیں آفر دیا ہے وہ کافی اچھا ہے رولز روئیس نے یہ آفر کیا ہے کہ دی آر ڈیو اور رولز روئیس دونوں مل کر ایک انجن بنائیں گے جس میں جلدہ تکنالوجی دی آر ڈیو کی ہوگی اور وہیں رولز روئیس بھی اس کے لئے ٹیکنالوجی پروائیٹ کرے گا اس آفر کے بارے میں جلدہ خاص بات یہ ہے کہ اس انجن کے لئے جو آئی پی رائٹس ہوں گے جاننے کی انٹیلیکچلو پروپٹی رائٹس ہوں گے وہ سارے بھارت کے پاس ہوں گے جاننے کی اس کی ٹیکنالوجی کے سبھی رائٹس بھارت کے پاس ہوں گے اور اس انجن کو ہمارا دیش اپنی مرجی کے مطابق دوسرے دیشوں کو ایکسپورٹ بھی کر سکے گا یہی کارن ہے کہ یہ آفر ہمارے لئے اتنی خاص ہے کیونکہ اس میں ایک انجن تو ہمارے لئے ڈیویلپ ہو ہی رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جروری ٹیکنالوجی بھی مل رہی ہے جس کے استعمال سے ہم فیوچر میں اپنا خود کا ایک اڈوانسڈ انجن بنا پائیں گے اور یہ ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ کی سبھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے بھی کافی ہے لیکن وہی سافران نے اپنے انجن آفر کو لے کر زیادہ جانکاری ریلیز نہیں کی ہے تو ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ رولز روئیس کا انجن آفر اور ٹیکنالوجی ہی ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ کے لئے زیادہ بہتر ہوگی اور رولز روئیس کے انجن کو ہی اس پروگرام کو پاور کرنا چاہیے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروع لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت